مدبردیش کے ریوہ شہر میں ہنمان جی کے تین ایسے اتحاشک مندر ہیں جہاں سالوں سے ہر دن خاص کر سنی وارہ اور منگل وارہ کو ہنمان جی کے درسن کرنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے ریوہ اس تھی تین مندروں کا نام چرہولا مندر، رام شاگر مندر اور کھیم شاگر مندر ہے بھکتوں کی ایسی مانتہ ہے کہ یہاں ہنمان جی کی عدالت لگتی ہے اور بھکتوں کے دکھ اور کسٹ اور پیڑا کو ہنمان جی دور کرتے ہیں اور اپنے بھکتوں کے ساتھ نیائے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے بھکت اپنے ارجی لے کر اس اہتحاشک مندر میں پہنچتے ہیں رام شاگر ہنمان مندر کو ہائی کورٹ دربار کے نام سے جانا جاتا ہے جلہ عدالت یعنی چرہولا مندر میں جن بھکتوں کی سنوائی نہیں ہو پاتی ہے وہ اس مندر میں ارجی لگانے کے لیے پہنچتے ہیں رام شاگر مندر کے پجاری ارون کبار ترپاٹھی بتاتے ہیں کہ ریوہ کے بچھیا اس تھی تک ہار گھاٹ میں تین مہاتمہ رہتے تھے جن کا نام چرول داس رام داس کھیم داس تھا تینوں مہاتمہ کے انہیں تقریباً پانچ سو ورس پہلے جنگل میں ایک ہی سمیں کال میں تین مورتی اور طلاب کی استحاب نہ کی یہ مورتی رام بھکت ہنمان جی کی تھی تب اس سمیں یہاں پہ جنگل ہوا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہاں کی آبادی بڑھی اور اب یہ نگر نگم چھتر کے انترگت آتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ یہاں بھگوان ہنمان جی ہائی کوٹ دربار چلاتے ہیں اور یہاں جو بھی بھکت اپنی ارجی لگاتا ہے اس کی سبھی منوکامنائے پوری ہوتی ہے خود ہنمان جی نیائے دھیس بن کر اپنے بھکت کی سبھی مرادیں پوری کرتے ہیں اور اسے نیائے دلاتے ہیں مورتی کی استحابنہ کے بعد پچاس ورسوں بعد مندر کا نرمان شروع ہوا تھا اور اس دوران پچاس ورسوں کے بعد مندر بن کر تیار ہوا آج سمیں بدل گیا ہے پہلے گرامیڑ اور جنگل کا چھتر ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ چھتر نگر رگم کے انترگت آتا ہے یہاں کی آبادی بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے شہر کے سب سے پاس چرہولہ مندر ہے جس کی استحابنہ چرول داس مہراج کے دورہ کی گئی تھی اس مندر میں جادہ تر بھکت اپنے سمسیاؤں کو لے کر چرہولہ استحت حنوان جی کے دربار میں پہنچنے لگے اس لئے اس مندر کو بھکتوں کی دورہ جلا نیائے کے روپ میں پوجا جاتا ہے اس مندر کے کچھ دور رام شاگر استحت ہے بھکتوں کی ایسی مانتہ ہے کہ جس وقتی کی سنوائی چرہولہ مندر یعنی جلا عدالت میں نہیں ہو پاتی ہے وہ بھکت اپنی عرجی رام شاگر مندر میں لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رام شاگر مندر کو ہائی کورٹ دربار کہا جاتا ہے یہاں عرجی لگانے سے بھکتوں کی سبھی منوکامنائے پوری ہوتی ہیں لیکن یہاں بھی منوکامنائے پوری نہیں ہوئی تو بھکتوں کو سپریم کورٹ یعنی کھیم ساگر دربار میں عرجی لگانی ہوتی ہے رام شاگر مندر کے پوجاری عرون کمارتر پارٹی بتاتے ہیں کہ ریوہ استحت تینوں اعتحاسک مندروں میں یدی کسی بھکت کے دورہ ایک ساتھ عرجی لگائی جاتی ہے اور وہاں پر یگ یحون انوشتھان کر رامائن کرتن مانس کا ایوجن کیا جاتا ہے تو اسے ویسے فلکی پرابتی ہوتی ہے یہاں ایک بچیا ہے اسٹان وہاں ایک اکھار گھاٹ اسٹان تھا وہاں تین مہاتمہ جی لوگ رہتے تھے جن کا ایک نام تھا چرہول داس رام داس اور خیم داس تینوں نے اپنے پینے نام سے چرہول داس چرہولا رام داس جی رام ساگر خیم داس جی خیم ساگر تینوں نے اپنے اپنے نام سے مورسی اور تالاب کی اسٹھاپنا کیا تھا اور کیور مورتی بس کا مندر تو پھر پچاس ورس بار بننا شروع ہوئے جنگل تھا بس جنگل میں مورتی کھڑی کر دی گئی تھی اس کے بعد پچاس ورس بار دھیرے دھیرے مندر بننا شروع ہوا پچاس ورس بنتے لگ گیا دھیرے دھیرے اس کے بعد سردھالوں کا آنا جانا شروع ہوا سمیں بکلا پہلے گرامین تھا جنگل تھا سہر نگر لیگم ہے اب چرہولا چونکہ سہر سے تھوڑا سا پاس ہے تو اس میں زیادہ بھیل ہونے لگی ان میں اب تو تھوڑا تھوڑا لوگ آنے لگے پہلے بہت ہی کم آتے تھے تو چرہولا کو پھر بھکتوں نے ہی جیلا کوٹ کا درجہ دیا اس کے بعد پھر آگے رام ساگر ہے تو ان کو ہائی کوٹ کا درجہ دیا گیا اس سے بھی تھوڑا آگے سگریم کوٹ سہم ساگر مندی ہے ان کو سگریم کوٹ کا درجہ دیا گیا ایک ہی سمائکال کی موٹی ستھاپنا ایک ہی مہینے میں تینوں ستھاپنا کی گئی تھی اسی سمائے طلاب کو دھوائے گیا ایسا مل رہا کہ جیسے چرہولا میں وہ ارجی لگاتے رہے راپنا کرتے رہے ان کو نیائے نہیں ملا پھر وہاں سے یہاں آئے یہاں آئے تو ان کو مل گیا اس لیے یہ جیسی جن کی بھاونہ اور یہاں بھی یہ نہیں ملتا پھر سگریم کوٹ جاتے ہیں وہاں مل گیا یہی ان کی مانتا ہے اس لیے یہ نام پڑ گیا ایک ترے سے آپ دیکھیں اب وہاں اتنا پرشید ہو گیا ہو تو بہت لوگ جیسے جن کی سردھا ہوتی ہے ان کے وہاں سے ہی مانتا ہے پوری ہو جاتی ہیں تو وہاں سے بھی پھر لوگ لوگ آتے ہیں یہاں پھر نہیں آتے ہیں اب یہاں وہی آتے ہیں جن کی پھر پوری نہیں ہوتی ہے تو جس کی جیسی بھاونہ ہوتی ہے ویسے ان کا پھر ملتا ہے یہی اس کا وہ ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے